بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑھانی دام کی جائے شری کرتھا دام کی جائے شری برواڑا دام کی جائے ست صاحب بچو آپ کو عمر گرند سندگریب داس جی کرت بل کے دورہ بولا گیا عمر گرند کی عمروانی آپ کو سناتا ہوں جس میں اپنے بھگوان کبیر صاحب کی سکتی کا پگ پگ پر پردست گیا ہے ست کے ساتھ بتایا ہے آپ سن رہے ہو کہ پرماتما سچا ہی کہا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ وہی جو سادھنا تم کرتے ہو اس ٹھیک نہیں ہے وہاں ویدوں کو پڑھتے ہو ویدوں کے وپرت کام کرتے ہو کم سے اپنے ویدوں کو سنبھالو گیتہ کو ڈیکھو اس کے نسار تو کر لو کچھ تو رہت ملے تم تاکہ تین نیچے جا لیے بید پڑے پڑ بیدنا جانا یہ بات چین پرانا اٹھا رہا اور جڑ کو اندہ پتے کو آگا ہے یعنی پتھر کی پوز جانا جا کر رہے ہیں وہوڑے گے شرہ جانا رہا سنت گریب داز جی کی ایک ایکوہ نہیں سکتا ہے کیونکہ انہوں نے آنکھوں دیکھا دیو ڈرشٹی سے وہ پتھنے ریل جل آک ہے اور وہ کا وہ دکھوایا تھا جیسے جیسے آپ پرکرن آپ نے سنا جیسا بھی آپ پرکرن سنتے رہے ہو پہلے کئی بار بھی سنا کہ آخر میں شکندر لو دن یہ کہہ دیا گے تم ایک دن اپنا فنسلہ کر لو تو کس کی مقتی ٹھیک سے اور اس کے اندر بھی وہ سارے آرہیے بھگوان کے پاس ان کی مرتی اٹھکے چل پڑی نو کنو ان کی گودی ماغی اور وہ کھالی رہے گے پھر بھی نہیں مانے ہم اتنے کرم ہیں اتنے انکاری ہوں گے کال نے اتنی بھانگ پہا دیا مان بڑائی کی ہمارے اندر اتنی دوستہ بڑھ دی آنکھوں دیکھ کر بھی نہیں مانے ہار کا بھی ہار نہیں مانی ایسے کرت گنی انسان اٹھتے ہیں جو کھیل مو آر جار پھر بھی روڑوں مچا اٹھا پڑا ہے تو بچوں کچھ دنوں کے بعد پرماتما چاہتے تھے کہ یہ میری آتما مجھے پہچان دیں ان بو بھی اسے کی بچے مسلمان بھی اسی کی آتما یا تو ہم الگ الگ ہوگے اس کال نہ کروا دی اب مالک چاہتا ہے کہ یہ پھر سے مجھے سنبھالنا کسی طرح پڑک لیں مجھے بھگوان والی کسوٹی پہ دیکھ لیں کسکر تو سارا کھڑے تھے یہ لیکن قطع نہیں مانے اس طائموں اب پرماتما وہ لیلہ نہ کر جاتے چاہے کسی نہ مانی چاہے نہ مانی تو آج ہم کیا بتاتے ہیں بھگوان کیا لیلہ کرے کیسی کرتا ہے اس میں تو لیلہ کر کے آج بچوں مارا کام آگی ہے اس میں اممہ ہوں گے ڈیٹھو برامن بھی اممہ ہوں گے مولا کاجی بھی مارے کے ساتھ ہم ہی ہوں گے دو شتاتنا پھر بھی دیالو ہے وہ باپ ہے ہمارا ہمارے سارے اوگن بول جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ ان کا دوست نہیں یہ کال نہ بھانگ پہ رکھی کبھر یہ مایا آٹھ پٹی سب گھنٹ آنڈی کس کس کو سمجھاؤں یا کوئے بھان پڑی تو دتا نے کوئے لیلہ کی جو بھگوان کیا کرتا ہے آج بیتوں سے داس نے پرمانت کر دیا کہ وید یہ کہتے ہیں بھگوان ایسی لیلہ کرتا ہے ایسی لیلہ بتا ہے دو کسی نہ کریو عیسیٰ جی نہ کریو حضرت محمودی نہ کریو حضرت موسیٰ جی نہ کریو حضرت دعوت جی نہ کریو ایک لاکھ آس شہدار پیغمروں نہ کریو رام کرسن نہ کریو در مابی سنو سیو نہ کریو بتا دو جو ویدوں سے مل کھاتی ہے کہ ہو ایسی لیلہ کرتا ہے ہی ایسی لیلہ کرتا ہے کیسی کرتا ہے پرمانت محصب سے اپر کے لوگ میں رہتا ہے وید بتاتی وہاں سے گتی کر کے آتا ہے اچھی آتماؤں کو ملتا ہے وہاں پر اپر اپنے لوگ میں رادہ کے سمان سنگ آسد پر مرازمان ہے شرپ مکٹ ہے اس کا ہے دیکھنے میں رادہ کے سمان ہے اور یہاں آتا ہے گپت رپ سے اچھی آتماؤں کو ملتا ہے ان کے دکھ دور کرتا ہے ان کو سد وقتی مارک بتاتا ہے اپنے مکمل سے بانی بول کے تمورے لے لے کر گاتا ہے اور کو بکتی کے لئے پریغیت کرتا ہے بکتی کے سچ منتروں کا بسکار کر کے دیتا ہے یہ بکتی کرو اس سے موکس ہوگا کوئیوں جیسے آچن کرتا ہے کوئیوں جیسے آچن کرتا ہے کوئیوں میں اپنا سارا گیان دو ہوں سمجھ دو ہوں وانیوں دوارہ ہوتا ہے تو کس نے کریے لیلا کبیر برماتمہ نے وہ ایک پرشیم کبیر میں سے بھی ایک ہوتا ہے تو ہی ایج گوڑ کبیر ایج گوڑ یہی شد کرنا تھا آپ کتی پکم پکا سے دو جا کبیر ایج گوڑ سٹ دسن کھٹکن دے گریب داس سمجھے نہیں یہ بھر میں بھیک پرند سیج متے ست گرو گئے سہا سکندر پاش گریب داس آسن دیا سنگ تہاں روی داش پگ اوپر جل ڈال کرے ہو گئے کھڑے کبیر گریب داس پندہ جہدہ پہاں پڑے یوں نیر جگنات جگدی سے کادلت بگایا انڈ گریب داس ہر ہر کرت مٹیا کلم سمدند سہا سکندر کو کہا کیا کیا یہ کھال گریب داس گتی کھول لکھے پندہ بچایا تتکان ایک سنے پرمیشور کبیر جی روی داس جی کو ساتھ لے کر کے سکندر لودی کے پاس ریشٹ آسنہ گئی سکندر لودی کانسی آیا ہوا تھا کانسی میں تو ان کو آسن دیا اچھا سمان کیا دونوں بیٹھ گئے بیٹھے بیٹھے پر ماتمہ نے اچانک اپنے لٹے مت پانی اپنے پیر پر ڈالنا سرو کیا سکندر لودی نے پوچھا ہے مہارات یہ کیا لیلہ کری آپ نے کبیر صاحب بولے کہ زگرنات پڑی کے مندر میں ایک پانڈا پرساد اتا رہا تھا وہاں پر پرساد کیسے بناتے ہیں جو لازلا دیا اس کے اوپر ٹوکنی دنی شروع کر دی ٹوکنی کی تلکنی پھر اس کے بعد اس کے اوپر اس کے اوپر سات آٹھ نو دس رکھ دیتے اوپر تک اور وہ اتنے اوچھی ہو جاتی ہے چھ سات پر اوچھے تک اور اس میں کیا خاصی قید کندرت ہے ویجان کی طریقہ ہے نچے آگ باڑی جاتی ہے تو سب سے اوپر کی کھچڑی پکتی ہے اوپر لے پاتر کی سب سے اوپر کے ٹوکنے کی تو کھچڑی کو چیک کر کے اوپر لے بٹکے کو ٹوکنے کو اتا رہے تھا رامسائے نام کا پانڈاو تو اس کے ٹوکنے کی طریقہ ہو گیا مٹکا وہیں پر اور اس کے پہر پہ کھچڑی گری گی اتنی پہنٹی پڑدی تھی وہ پہنڈاو ہوجاناو 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 وہیں کبیر جی کھڑے دکھے کھڑے دکھے اس نے کھڑے تھے جب پہ لے شئید اور اس نے ایک دو آٹھاکہ آٹھ سے کھچڑی اس کو پر لٹے کا پانی ڈال دیا جیسے برف کا پانی نوکا نو روک گیا پیر جڑا نہیں تو کبیر شاہب اس میں بیٹھن سکندر لو دی کے پاس اپنے پیر پر پانی وہاں ڈالا وہ پانی اس کے پاندے کے پیر پر جا کے کام کریا یہ سکندر لو دی کے گلے نیو تری آبات کہ یہاں سے ہزار پندرہ سائے کلومیٹر دور جگنات کے مندر میں یہ جل چلا کیسے گیا اس نے کہتے ہیں دو اونٹوں والے دودھ بیٹھی اونٹوں پسوار ہوگر گئے اور ان سے کہا کہ سچی سچی لگتے لینا کوئی ملانا نہیں میں پھر سے جانچ کروں گا تو ویسے وہ شپ آئی گئے تو انہوں نے پوچھا جا کبھی ایسے ایسے وہ پانڈا کون ہے جس کے پیر پہ اس دن کھچڑی پڑی تھی جلنے سے کس نے بتایا اس کو سن لو گیا ان سے پتا کر راجی ایسے ایسے تھا وہ وہ رام سائے نام کا پانڈا ہے وہ گلایا گیا تھا ان کو بتا جیا کہ ہم راجہ سکندر لو دن بھیجے ہیں سچی سچی بتانا تیرا جو پیر جلیا تھا کھچڑی تھی پرشاد سے جوار کی کھچڑی بڑھتی لیا پرشاد تو انہوں نے بتاو وہ پیر کیسے بچا تیرا وہ بولا جی میں اوپر سے ٹوکڑنا اتاروں تھا وہ بڑھتی کھچڑی پہر پہ گردی اور یہاں کبیر شاہب گڑے تھے انہوں نے اپنے لوٹے میں پانی ڈالیا کتی بھرف کے ساتھا اور مدد کلی باری چیز چلی بہت بڑی ترہا ہویا مر گیا ہوتا اتنے گرم تھی تو انہوں نے پانی ڈالتے ہی کتی شیط تل ہو گیا پیڑا بھی نہیں رہی میرا کون کبیر ہے وہ وہ لکھتے گئے وہ بتاتا گا کہ کسی والا کبیر ہے وہ دھانک جلاہا کبیر ہے وہ کب آیا یہاں پر وہ تو ڈیلی آتا ہے وہ تو روجی آتا ہے اور جگنات کے جتنے بھی شیوکے سب ان سے بات کرتا ہے ان کو درسل دیتا ہے اور دس پاتچا نور کہا جی ایسے بات ہے بلکل سچی ہم یہی کھڑے تھے اسے نواز لگائے جو باجی آیا ہم تو اور درودر سے کام چھوڑتے ہیں شیوہ چھوڑتے ہیں تو دوت نو کی نو لکھ لے گی اب اس کو وانی دوارہ سنا ہوں وہ یا زیادہ اثر کرے گی سہج متے سب آویک سکندر لون جی کے ریشٹ آوس بجاتے ہیں دربار میں وہاں دربار لگائے کرتا تھا وہ سہج متے ست گر گئے سہا سکندر پاس گریب داس آسن دیا سنگ تہاں روی داش پگ اوپر جل ڈال کر رہ ہوگے کھڑے کبیر گریب داس پندہ جڑیا تہاں پڑیا یوں نیر جگنات جگ دی سے کا جرت بجایا پندے گریب داس ہر حرکت مٹا کنپ سب دند سہا سکندر کو کہا کیا کیا یہ گریب داس گتی کو لکھے پندہ بچایا تتکال تورنت ہی پتی لکھائے کر بیجا سوٹر سوار گریب داس پہنچے تہاں پندھ لگے دس بار رہے ہوتی رہی سوٹر اونٹ پہ ایک اونٹ پہ بیٹھ کے شپائی بیجا اور جانے میں دس دن لگے اس کو تورنت ہی پتی یعنی آدیس لکھ کے بیج دیا کہ ایسا سکندر لوگ دی گھنے جانکاری چاہیے کہ ست ست ہوتا تورنت ہی پتی لکھائے کر بیجا سوٹر سوار گریب داس پہنچے تہاں پانتھ لگے دس بار جگناتھ کے درسن کرے دودھ پوچھ ہے پندے گریب داس کیسے جڑیا کہو بے تھا پگدنڈے وہ دودھ پوچھتا اس پندے سے کہ ساری بات بتا تیرا کیسے پہر جڑیا تھا اور کسی نے بجایا پندر کہا اس دوتے سے یاوید جڑیا پاوے گریب داس مٹکا پھوٹیا بے گھی دیا سلاوے کن بجایا مجھے کہو سن پند آئیو پاوے گریب داس سچی کہیو نہ کچھ اور ملا کتی جو کی دو بتانا پندہ کہے سوئی ساچ مان سن ہو دودھ ممبیر گریب داس کھڑے تھے ڈال جا نیر کبیر اب جس کا علاقہ اس کو پتا ہے مر جاتا ہے کتنے جبردست کچڑی اوپر پڑ گی اس کا پندہ کہے سوئی ساچ مان سن ہو دودھ ممبیر گریب داس یہاں کھڑے تھے ڈال جا نیر کبیر کہو کبیر کھاں بست ہے کون جنوں کی ذات گریب داس پندہ کہی جو کی تو ہی بات شپائی بولا رازہ کا میں صندر بولا کہ یوں بتا کون کبیر کہاں رہتا ہے اور اس کی جاتی کیا ہے کہو کبیر کہاں بست ہے کون جنوں کی ذات گریب داس پندہ کہی جو کی تو ہی بات کہو کبیر کھاں بست ہے جو کی تو ہی بات گریب داس درسند کریں جگنات کے داس نت ہی آوت جاتے ہیں جگنات دربارے گریب داس اس جلحدی کو پندہ لیا اوبارے پانڈے نے پتیاں لکھی جو کچھ ہوئی ندانے گریب داس بیٹی کہی لکھ بھیجا فورمان کہ جو کچھ ہو لکھا پناہ چھ رہے بیا کہ ایسے سوال آئے کاسی نگر میں دوت کہی ستگل گریب داس اس جلحدی کی بڑی منجل جا جو آئے کاسی نگر میں دوت ناک ہے ستگل سچی بات بتایا اور کہا کہ جلائے کی میمہ کو اس کیلئے اللہ کو کوئی نگان سکتا سا سکندر سنتھا کہ یو اترک ادھکار گریب داس اس جلحدی کا نتہی کرہ دیدار یہاں بات سنکے اترک میں پڑھ لیا سکندر ہو دی کیوں انہوں کے روز ادھر سنکریں ہریو یہاں بیٹھا بچوں اب آپ سمجھن دھو گے سینے ہوگے آپ مدیمان ہوگے آپ کو پہلے ایکا انار آکا آم خیقہ خربوس یہ سارا پڑھا دیا دیکھو گیتا دیکھو بید دیکھو پران کیا کہتے ہیں ابوان کیسا ہے کیسے ملتا ہے کیا لیلہ کرتا ہے آج آپ اس یاد کو مالک کی سبانی کو سنوگے فاطمہ فاطم کے بھو رویا کرے یہ بھاوک ہویا کرے یہ رویا کرے گی اپنے مالک نے پہلے تھی یہ ویچار کرو گے یہ بھگوان دیکھ کہاں کھڑے تھے کسنا بھگوان مانے میں بیٹھے تھے اور کتنے دن میں جاکہ بات سرگلی ہے کتنے دن میں بات سیٹ ہوئی تھے واقعہ میں کہ سچ مجھ دیش اس گھوڑ ہی اس گھوڑ کبیر اس گھوڑ بچو ایک نہیں انگن لیلہ حصہ داتا کی انگن جس کا کوئی وار پار نہیں اور سناتا ہو گریب داس دینے تو بھر جا کیا کتنے در انتھا پینے مالک کی کوئی ماس آتما روزتی ہے خوشی میں اے بھگوان باپیوں کو کیسے سرمدیا کیسے سمدیا کہ ہم تاثر یا تاثر سالے کبھی نہ جیون سفر کر رہے تھے پوری بکواد من ماتھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کوئی ٹھی بناوا گے کار لے لگے لے لیا تھا کار ہے کی تک دے بانے پاواؤں بڑی دیا کری داتا اب کچھ پانی کو من سی سواتا گریب اے راگر کے گنج ہاں اونچے سن سمیر ست روک میں تا پر آسن مار کر سن مرلی کی ٹیر گریب اس مرلی کی لہر سے کہر زریں جوں گا گریب داس آٹھ پکت پد میں رہے ہے کوئی دن ہرکہ داش بچوں یہ مرلی جو ہے نا پرباطمہ کے دربار میں بجری ہے یہ یہاں کی مرلیاں تو یہ بھی مرلی ہیں یہاں کی یہاں بھی آواز جب سے منصریاں بجتی ہیں لیکن یہاں کی تہکاننے کی بھی نہیں اس نے سننے کے بعد جب ہم بگتی شروع کرتے ہو آپ تو بگتی کا جتنا پر بہا اوپڑتا جائے گا اور آپ کا بگتی لیول چلتا جائے گا اوپر کو جیسے جیسے بیپی ناپتے ہیں نا ہوا مرتے ہیں اس میں اوپر چلتا پارا اس مسئلے کھڑی مسئلے میں بتائے دوسری چھتگی ایسے ہماری بگتی کا وہ پارا اوپر کو بتاتا چلتا کی تنے کہاں تک پہنچ گئے جب بگتی ایسی استثیم آ جاتی ہے تو ہم ایک کریا کر کے دیکھتے تھے اس کی بسے ضرورت نہیں چاہو تو کر بھی سکتے ہو کتیے کان ستھانمہ صبح صبح کوئی سور نہ ہو دونوں کان بند کر لیں زیادہ دیر نہیں پانچ چار منٹ رکھو کچھ دیر کے بعد آپ کو کچھ باجی دردر کے بعد تیسویں گے بہت سارے باز کئی دن کے آب داس کے بعد آپ کو ایک مرلی کی ایسی آواز آوگی دوشو بہت دور شور گیا دوشو بہت دور بدری ہو اور وہ دوشو سنا کر دور تو اتنی گزب کی آوگی کان میں نے گنزائے دے گی کان کو داس کو اتنی گزب کی سنتی تھی پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن کے بعد ہم اس ستیتی سے اوپر اٹھ جاتے ہیں پھر وہ نہیں سنتی وہ ہماری ستی تھی آگے بڑھ گی ہم اس سے اوپر جا گئے اب ہم نے ستی لوگ پہنچنا ہے تو اتنی گزب کی وجہ کرتی ہے میرے مرمے نیو آوہ تھی جس کوئی سپیک کر ہوتا ہے نا اس ٹائم کان کر لاکر مائک میں اس کو وارس منا سکتا تھا لیکن ایسی ہوشتا جب ٹھیک ہوڑی اتنی گزب کی آواز نے کتی نیاری انہوں نے بولا ہے پھر کھلے کان نہ بھی سن لائے گی یہ کان تو ہوتی تو یہ وہ اس مرلی کا ذکر ہے اب یہ نہیں نہ سنے گی تو ابھی ہو سکتا آپ اس تیچھے اوپر جا چکے ہوگی گا ہم نے تو سروات تھی گروہ جن بتا رہے کھا تھا میں نے وہ کرتا چاہوں تھا باقی وہ کہیں بھی تیس کی ضرورت کتی نہیں ہم نے تو بتا رہے کھا بکتی کرتے ہو موکس ہوگا بکتی شے مرلی توڑا بات جے ہیں وہاں جاں گا سن لیو لیکن یہ ہاں بتانی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ نیچے آلے جو دوسرے پندھ ہیں نکلی کال کے بیشیس کر کھیکا رہ دا سو میارنے بکوات کرنگا لے رہا ہے کیا بکانگا یہ نیچے کہ وہ دون سنے ہیں مرلی سنتی ہے اب سن لے اس مرلی کا کہہ صاحب ہے کہ یہاں کی مرلی بھی ہے کرسن جی نے پڑ جائی اس ہی کو دیکھ کر یہاں نکلی مرلی اور وہاں مرلی بھی مانندی تو ہوتی تھی کرسن والی بھی کہتے ہیں سارے گوالے بال گوپیاں کٹھی ہو جاتی تھی گائیں بھی سننے کو آ جاتی تھی اور مرکداز جی کہتے ہیں وہ پرمات مارے یہ منا کے کنارے ونسوی بجائی تھی یہ منا کا پانی بھی رو گیا تھا برما بھی سننے کو آ گئی تھی سارے دیوتا آ گئی تھی ایک بادشاہ کہاں پر اسی پرکار پرتے کی سکتی منتر ہے جیسے منتری کی سکتی مکھے منتری کی سکتی پھر پردان منتری کی سکتی ایسے ہی ان کی مرلی کی بجانے کی پاور ہے اسی حساب سے سممد ہوتا اور اسما کرسن ہوتا ہے اب سنو گریب اس مرلی کے لہر سے ان کہر زریں جو بھاش آٹھ مقت پد مر رہے کوئی جنہری کا داش کہ اس مرلی کے سننے سے ہمارے کہر ہمارے پر آنے والے کسٹ ایسے جل جاتے ہیں جیسے گھاس جڑا کریں بچوں کوئی اس کو اب بیاس کر کے دیکھنا چاہو کوئی بری بات نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن کوئی سنکا نہ کرنا کیونکہ آپ مجھے نہیں سنتی ہو کوئی کوشش کر لی کرتا ہوں اور باتا گروہ جی سے پوچھا کچھ دنوں کے بعد کہا بیٹا یہ اب تمہاری بکتی سے اوپر جا دی اس حسنے پر آ کر یہاں تک سنتی ہے اب تم تیرویڑی کے نکٹ پہنچ چکے ہو جب چال لوگا نا تیرویڑی کے تیروکٹی سے آگیت الگ سے بیوستان کر کے لے جانے پڑھیں گے آپ کو آپ کو اترکٹی تک پہنچے میں اکٹھین ہے اور وہ سنیں نہ سنیں کوئی بات نہیں تھوڑا مجھے سنیں بہت گا جب کی اور ایک دن نیک میں سے کئی ورث فر تیرے اور پھر دیرے دیرے اپنے آپن دو گی تو یہ وہ اس کے بارے بتا رہے ہیں جیسے ملک داست جی کہتے ہیں ایک سمیں گرو مرلی بجائی کال دری کے تی سور نارمونی جن تھکت بہے رک گیا دریانیر جب پوری من پرمیشورے نام کمیر اس مرلی کی لہر سے کہہ درے جو گاش آٹھ بکھت پر دمہ رہے کوئی جن ہری کا داس گری مرلی مدھر ادھر بجائے راگ چھتی سو بین ات ات مرلی ایک ہے چرنا وشری دہن یعنی جو آپ کو یہاں سنائی دے گی وا اور وہ اوپرے وہ کتی ایک آواز ہے مرلی ارلی ہے نہیں یہ باجت ہے پر لوک یہ مرلی ارلی نہیں ہے یہ کالوڑوں کی ارلی روکی نہیں ہے یہ پر لوک ست لوک مبادری ہے بجتی ہے گری مرلی مدھر مراری مک بجی نند دوار سکل جیو لوگ انگتی ہی سنیاں گوپی گواب گری بجت مرلی مک بے ناہ سنیت بنہی کان سڑک سلیلی گرج دھن پھر بھی ارگت پد نربان گری بے مرلی بجے کبیرے کی پرکھو مرلی ویویک سال کھال نہیں بھنگ ہوئے بجے بجے انہی کہتے ہیں تمہیں اس مرلی کو ویویک سے پرکھو ایک تو کبیر جی کی مرلی ایک اس کرسن جی کی مرلی اس میں بہت اندر ہے گری بے مرلی بجے کبیرے کی تامد مرلی تیرے رن سنگے سیدائی یہاں جھلر جھندر بھیری گری بجے نفیری سننے میں گھٹ مٹ نہیں آکاش جو جن بھن بھن سنتا ہے دولین کرے دم سوانش بھگتی کر کے پھر سننے کہتے ہیں پھر سنائی دیتی ہیں یہ باجے بھی انہوں پر کور کے نار ناری مواج جائیں گی پر ان کھڑانے میں وہ جیو نا یہ تو بطان کی ہیں دس سوڑ مہر میں سوڑی سا ہنس بچھوڑا ہے بسوڑی سا ایک سوڑی آگا ساوڑ جائی ایک سوڑی زد پہرنا لائی ایک سوڑی کچھ کھاوان پیو ہے بہت ان پینا کھان رہ جا ایک سوڑی تو بہت انگیو ہے تو کتے ہیں ان تو بیس پرکار کی شدیس بھکتی ہیں آجیں گی پر انہ پر یوگ نا پیو دیکھ سوڑی نا کتی بار میں جاؤ گا تو یہ ویسے بطان والی باتیں ہیں ان کی آپ نے کوئی جروح کی نام سے موکس ہوگا نام سے موکس ہوگا نام سے موکس ہوگا اب بیاسے سن جاتی ہیں جیسے یہ رات دات رامی وڑے جادہ اب بیاس کرتے ہیں ایسے سنن کا کمیر صاحب کی اور بکتین کی ہے نہیں ہو ان کو کھولتے جو اوپر کی سنن تو ایک آلالی ہم دولنائیں بیٹھیں ہیں بلا خوب سنن ایسا سنن جائیو شیف دیال نے بھی سنی تھی تارے سب سے پہلے اس کے قروار تک نے بودھ بنے کا مکیم بیٹھا ہو تو بجاؤ کروال ہو جاؤ مالکی کی گریب تور دور نہیں نکٹ ہے تن من کر لینے شے مرلی کے موہے پڑے یہ برما وشنو مہے شے گریب وشنو سنی سنکر سنی برما سنی اکرنچے پار برم کونو ہی ہا اور وہ آتم منچے اب کیا کہتے ہیں کبیر صاحب نے ان کو ایک ایک نام دے رکھا اور انہوں نے بھی کوشس کی اس مرلی کو سننے کی تھوڑی تھوڑی نام ماتر سے سنی پھر اتنی ہی جیادہ پوری فل نہیں آئے ان کے پاس گریب مرلی سرلی سرتی سن مانسر ورطون آئے انہوں نے بھی تیرتی سنی پھر پر بھیدوں سمجھائے گریب مرلی بات جا اگاہ دگتی شیو برنچ بھی سنو سن لینے اس مرلی کی ٹیر سن نارد ڈائری بینے نارد جی بین ایک بینہ بجاتے ہیں بھوڑی شریلی کہتے اس نے سنکا ہے اس نے بھی اپنے بین پھینک دی کہ اس کے سیتان جائے گی گریب نارد سارد سب تھا کے سنکسنند نسند آنند کوٹی یوگ کلپ کیا باجت ہے بے اند سندر مرتی سوہنی سویتاں بر پیرا دے جیشے ترکر سنجیل کتاں بر پینتے ہیں پیڑے بستر اور وہ باجوان شویتاں بر سفید کپڑے دان کرتا ہے گریب سندر مرتی سوہنی سوہنی فرماتمہ کہ سندر مرتی یعنی ستر سکل ہے سوہنی سوہنی سویتاں بر پیرا آنے مرلی جا کے مخ بچہ در دیوان در دانے اب یہ بانیوں کو سننا بھی آتی آفشک ہے کیونکہ ان کا جو ڈائریکٹ پرباو آتما سے ہے یہ آتما کو کھینچتی ہیں چارج کرتی ہیں گریب سندر مرتی سوہنی سویتاں بر پیرا آنے مرلی جا کے مخ بچہ در دیوان گلتاں کہ جس کے سفید پستر پین رکھے وہ سفید سویتاں بر ہے پیتاں بر نہیں اور چاوہ تو کیسے امبر کرنے پر اس کا ویسے سفید وانا ہے گریب کالندری کے تیر بجی مرلی مخ کبیر سنی برما محیسکوں اور دریا کا نیر کبیر صاحب نے یمنا کے کنارے بجائی اس دریا کے پانی نے بھی سنی برما بھی شروع بیش بھی نیچ چاہے گے ہم نے سورب لوگ سے چل کے ان کو امرلی بات جائے تھی اسے نے بھی چھوڑی تاگی گریب سوکسن مورتی ستلوک میں چھتر سیت سرشیش باہر پیتر کھیلتا کبیر اوگت جگدیش گریب برنگ ناد اگاد گتی راگ روپ ہو جات نوری روپ ہو گیا پیڈ پران سب گات گریب اس مرلی کی تیر سن پھر دھرت نئی جون آسن گگن اوجود بین بیچرت سن بیشن دیکھو ایک ایک بانی کا سرے بتانی ضروری ہے گریب داستی اس لئے بتا دی کہ کوئی نو نہ سوچا ہے کہ گریب داستی کو ساری بات کا بیرانی تھا اوپر کے برماڈ میں کہ کیے گھٹنا ہو رہی ہیں تو یہ بتا دیا اگر تم اس مرلی نہ سنن دک گے پھر یہ اتنی گزب کی ہے یہ تو مالک کی وستہ سے چل رہی ہے پھر ہم اسے آپ کو پروٹ چلے جاتے ہیں تو آم وہاں ٹکتے نہیں اور کسی طرح نام کھنڈ ہو گیا اور وہ وہاں تک پہنچ گے مرلی سن رہے ہو آپ آپ اس مرلی کی سننے میں اتنے لین ہو جاؤ گے بگتی بھی چھوڑ جاؤ گے اور جب بہ بیٹھ جاؤ گے کانت میں اور اس کو سنتے رہو گے اتنا آنندہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا بیٹھن مطلب تپ ہو جائے گا اور اس مرلی کو سنتے سنتے جیون پورا ہو جائے گا پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اس سے ایسی ستیتھی آ جائے گے آپ کے اس شریر میں اتنی چارد ہو جائے گا کہ اوپر گھومتے رہو گے جیسے کٹی پتنگ گم آگ رہے ایسے گھومتے رہا جیو آپ کا اس کو کوئی ورس ہوں تو کوئی ہزاروں یوگوں تک پھر پونڈ رہ دنوں نہیں پھر وہ دھکے لیوے کھائیں جائے گا وہ بٹھکیں جائے گا جیسے کوئی گرہ گم آگ رہے ہیں چلتے رہے گا وہ اپنے آپ اس کی ایسی ستیتھی بڑھ جائے گا وہ رک نہیں سکتا پھر اس سمیں پورا ہوتے پھر پھر توی پا ہوگا تو یہ ساری اس لئے بتا رہا ہوں کوئی تم اس سیکھ نہ چپک جائیو تو بتانی اس لئے ضروری ہے کہ اس میں لکھا ہے کال نے نو نہ کہہ دے آنے والے کیا کبھی گروہ جی نہ آپ کہانے بتائی تھی اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کال بہت استاد ہے آنے والے سمیں میں کبھی نہ کبھی کوئی کال کا دودھ اطاعتے رہیں گے پر اب ایسی ستیتیاں بھی ان کی اطاعت کر لے گی نہیں کوئی گنے کرم ہی نوں گے ہوئے اچھے آتما نہیں جا سکتی کیونکہ اتنا گیان گزم کا دیتے ان دور تک کھ بھی کوئی جن کا پچھا لگ گئے بہت کچھ جانتے نہیں وہ جاگہ جس نے گیان ٹھیک سے نہیں سنو رکھے ہمارے وہ تو پھر کال کا ایجنٹ ہے جاؤ گیا رہو ہمارا فرجم نے دانس نہ پورا کر دیا گیان عزب گزم سنا دیا اور گھر بیٹھوں گے سنا دیا اس پر ہم پتا نے کسر نہیں چھوٹ رکھی اور بھئی اب بھی نہیں سمجھو گے اب بھی نہیں پیچھا نہیں گے اپنے مالک نے تو پھر کونسا طریقہ اپنا ہو گیا ہوئے میرے خیالت ہے یہ کوئی کسر رہ نہیں رہی گیان سمجھا ہوں گے گھر گھر بہت بچار ہو اب گھر گھر پہنچی دانتا گھر بیٹھے سن گاڑی میں سن لو کھیت میں سن لو مزدوری کرتے وہاں بٹھے وہاں سن لو دکان پر سن لو نوکری پر سن ٹائم میں لے چلتے پرتے ہیں تو مالک کا وزن کو اب آپ کو ایک ٹائمور لنگ کی کتھا سناتا ہوں کیونکہ یہ وانی میں ہے آپ کو بہت بار پہلے بھی سنائیے کتھا آپ نے سن رکھی ہے اب یہ سورٹ کٹ میں بھی کافی سمجھ ماجے گی ایک سمیں کرچوی کے اوپر ایسے ستھی آ جاتی ہے لوگ کرتگنی ہو جاتی ہیں دھرم کرم ختم ہونا جاتا ہے تو اس میں ایسے ستھی تھی ایک نام کا مسلمان لوار تھا اس کی ماں بہت باگوان تھی بہت کرم کی جاننے والی تھی باگوان سے ڈرینے والی تھی کبھی دعا ہو چکی تھی ایک کا بیٹا تھا تیمور لوں میں بیٹ بگریان چرہا کرتا تھا بڑے زمیداروں کی پالی جاتا تھا وہ دین دیتے دانے ماں بیٹا تھانا کا لکھتے تھے تالے پیسے نہیں ہوتے تھے ہم نے دیکھیا ہمارے سامنے کی بات ہے جو پالی وگر ہمارے یہاں لکھتے تھے ان پر سال میں کپڑے گے ہوں چنے سال کے بانگ دی جاتے تھے چھٹے میں نے دے دیتے تھے وہ کپڑے لتے کبھی کوئی بنوا دیا نگد نہیں دیتے تھے اور ضرورت بھی نہ تھی اس طرح میں سے ہمارے کی تا ہب بیا بانگ جادہ اثر کر رہی ہے تک پرمہاتما کہتے ہیں دیکھنے کے لئے پرچھو پہ درمہاتما آدھ بچا کوئے ایک ایسا روح بنایا اور ایک روٹی مانگن لگے تھے اس اکشتر میں کسے نے ایک روٹی نہیں دی ایک بکھاری کا روح بنا آکے چل پڑے ہیں اور وہاں تیمور لنگ بیٹھا تھا تیمور لنگ سے وہاں کہا ابھی مجھے روٹی دو بوک لگی ہے روٹی دو تیمور لنگ بولا مہاراج ابھی گرشے پڑھو آکے لاؤں تا جی یہ روٹی ہم نہ کھا لی جسی تیمور لکی سکھی تو آپ یہاں رکھ رہی ہو جی مانگری باڈی میں ہمیں یہ بیٹھ بکری کی دل پرنا سلی جاؤں دیکھ میرے پورے نہیں ہوں گے ایک بھی بکری بیٹھ کے چلی گئی یہ جمعیدار میرے سے سیٹھ ہے جن کی بکری ہیں جن کا مبالی کرایب کے بیڑے کاؤں میں تو ہر جی کوئی گمنا ہو جائے جان رہے چیو آج جوڑ کے کیا بایا مانگری باڈی مانگری باڈی میری مان بہت اچھی ہے لجا بیٹھا چند تانا کرے رکھوڑا رہو ہوا ساری سرشتی کا رکھوڑا ہو بچو یہ جو صوبہ ہوئے نا یہ عادت نیو کام آگا ہے درک کرم کے بیٹھ بکھے پیسے رہ جائیں دے درم کرم بھول نہیں رہی پیچھے سنسکاری تھی داتا کے پڑی مان کے پاس گیا مان بولی بیٹھا کیسے آگیا تو گمنا ہو جائے تو بھالک سے کہا کہ دال دے گا سادو کے درسن بکریا ہوں گا بنا کروٹی چل پڑے ایک لوٹا پانی کھا لے گا سادو کے سامن رکھتے ہیں مہارس کھانا کھا جو تیمور نے گویا جی میری ماں ہے بہت اچھی اب وہاں بھول دی جی ہم بہت گریب ہیں وہ کھانا کھان لگے نا موٹی موٹی روٹی آر دی پہلے پڑی پڑی مہارس کھائے جتنی بار وہاں butcher میں کہیں گے مہارس کھانے ہیں ہم گریب ہیں کھانا 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 پڑی O یہ کینٹا دیا کھانی ہے ہم روٹی ٹائم پھکا جا اور گھڑا نہیں مانگ دے دیا کھانی ہے پڑ مہاتمانوہ روٹی کھائی اتنا مہارس کھانا 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 کا مہارس کھانا 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 وہاں بھائے ساکتہ پڑی تھی بیڈب کھانا دنگی کہیں تو اس کو بتاتے ہیں چینڈ کی بنی ہوئی تھی چینڈ کی لکڑی کی مطلو جیسے سن باٹھ کے بنا دیا ایسی اس کی ساکلی ہی بنا رہی جیسی بھی تھی اس کو تین چیار بار اکٹھیا کیا آتھوں پکڑن دو گی اور چھیک انچہ گرے گی ہاتھ ساتھ انچ وہ کرکا کٹھی روٹی کھا کے پی کا پاڑی پر ماتما کھڑے ہوئے کہ اس کا ساتھ مارس کے لڑکے کمر میں ایک دو تین چار پانچ ساتھ مارکا ہے پھر لاتر مکے مارے گسے مائے نے سوچا بابا چٹ گیا وہ نے گھڑی بار کہہ دیا نے بولی مہارات کیا گلتی کردی میرے بیٹے نے معاف کردو بچہ چھوٹا سا بولا ہے وہ گلتی کردی ہوتا ہے معاف کردو نے بولی مائی تبیر بیٹے تاہیں ساتھ پیڑی گاران دے دیا یہ ساتھ ساکل ماری ہے نا تیری ساتھ بھی ڈیراز کرے گی اور پچھے جو لاتر مکے مارے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹو کڑا بھٹ جائے گا تمہارا رج پھر کتب ہو جائے گا یہ وہ مائی کے اینڈ کی وہ نے سوچے دیکھ پاگل یہ تو بولا بابا ہے جو مہمہ بکے ہیں جو کرن لائے گیا شوٹے شی اٹھے شکے تھے اتنی سوچے رہی تھے جو کہا پرماتمان تر دیان ہوگے وہیں تب مائی رو پڑی ڈنڈوت کری میرے اگل ماف کری یہ میں نے بہت غلط سوچے دیا باوڑا سب جا بچو وہ ایک روٹی روٹی تمہر لنگ کو دینی تاتا ساتھ بادسائی لینی ایک روٹی تنی پھڑ گی سچے دلتا ہے سب کچھ دے دیا ایک تو بھرا گر ہے اور چھکا روٹی کھوا دی بانچار دان وہ بھی ہے پر گر میں ایک کروٹی کاتا روے کھوا دیا سب کچھ سوپ دیت صاحب کو کان جنوں کے سریعہ انہ سروس سوپ دیا شام کی روٹی نیٹی صبح کیا ہوں کیتے رات نے کیتا آج جائگی کوئی ایک فروا نکری تو بچو دان میر چھوٹے نہیں تو پھر کیا بتاتے ہیں انگری ڈلی اکرب آباد پھر ایک ستھان ہے اکبر آباد ڈلی اکرب آباد سب لاہور کو جاہتے روٹی روٹی کرتے ہیں کنے نبو جی بات کہتے ہیں ڈلی اکبر آباد پھر لاہور وہاں سے ہوتا ہے ڈلی سے لے کر کیونکہ یہاں بھی مسلمانوں کا رات تھا ڈلی اکبر آباد پھر لاہور کشن روٹی روٹی کرتے ہیں کنے نبو جی بات گریب تیمور لنگ کو تعلیم ملے ایک روٹی کی چاہ جندہ روپ کبھی دھر ہی سنی تیمور لنگ کی ماہ گریب روٹی پوئی پریت سے جل کا ٹھوٹا ہاتھ جندے کی پوزہ کری مات پتر دو ساتھ گریب سنکل کا ڈھی چیٹ کی شمکھ لائی ساتھ لات مکھے لائے کر جندہ بھیا اجات ادرش ہوگا گریب تیمور لنگ ہوں مو رہے من میں کچھ نے چاہا موج میر مولا کری دینیا تکت بٹھائی گریب تیمور لنگ نتے یا سوچی بھی نا تھی میں راج جا بڑھوں گا وہ تو اپنے مستہ بھروٹی ٹھیک ٹام پہ ملن لائے گی اور کتے مو مہر مولا کری دینیا تکت بٹھائی گریب ہند جند سب ہیتی سیت بند لگ سیری گڑ گزنیتا بے کری جندہ اشم کبھی ہیری کہ پورا ہندوستان شیتو بند تک اپنا ہندوستان سارا وہاں پر دو شیتو بند ہے سرام صندوق جی نے اس در لنکہ پر دعویٰ بولیٰ دو لڑائی کری وہاں تک اور گڑ گزنی تک یہاں تک کارا جس ٹیمور لنگ کو دے دیا گریب سات سہی سلنی کلی ہی پیچھے ڈگمک کھا لے ٹیمور لنگ اور اورنگ جیب لگ ان پر نظر نیحال ٹیمور لنگ سے لے کر اورنگ جیب تک ڈلی کا ساسن یعنی پورا ساسن ان سات پیڈیوں نے کیا ٹیمور لنگ کا تیسرا پتہ تھا بابر بابر کے بعد پھر وہ اکبر اس طرح یہ سات ہوئے تھے سات جا وگر ہے اسی پر نوڑی کے تھے گریب اگلے ستگر شیر تھے پچھلے جمبک گید یام بھن بھاتی ہے دیکھ دیت بردید یعنی دال کرن کی اکری کا کتنے پیار سے اور انہوں نے سوچا ہم کی کھاوا گی اور انہیں سوچی پہلے بھوکھے رہ لیے کئی بار ایک ساتھ دو بھوکھا اس کو کھلا دیں مہارت ہے یا بھوکھران کیلے کھلا 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 کیوں تو سکت کھاؤ گا کئی دن ہوگے بھوکھا ہے تو بچے یہ سارے کھیل داتا ہی کرتا ہے ایسی پریشتی پیدا کرتا پریشا لیتا ہے کہتے ہیں سنت نے چھوڑ دا سنت سنت اپنی ساتھ دوتا اپنے کرم درم کو خراب نہیں کرتا چھوڑ دکت کچھ بھی آتی دی تو اس پرکار اپنے درم کرم کو بچانا ہوگا جیسے ماتا گرب کون رکھ یتن بنای تھےس لگے تو کشین ہوئے تری ایسے بھکتی جائے اب تو دان درم کرنے کی پریشتی کہ کچھ گبانی ہے یہ سناتا ہوں میں تو یہ کامر کتھا سن رہے آپ یہ کتھا ہے رامان سن لو اس میں ایک تھا رادہ دسرت اس کے تھی تین رانی اس کے اتنے لڑکے تھے سیتہ ڈھالی راون مار دیا نیوکر دیا پھر وہ مر گئے ایرائی اس میں سارے بیوشتہ پوری وشوہ کے مہاپرشوں کا گیان اور سچا گیان سچائی کے ساتھ بہا پڑے اس میں سب کا اللہ ملے گا رامان کا ماں بھارت کا وید گیتہ کا بھاگوت کا ساری پرانوں کا گریب درم تو دھس کے نہیں دھس کے تینوں لوگے خیر آیت میں خیر ہے کیجے آتم پوکے گریب پچھلا ٹاکہ رہ گیا اتریا حکم حجوم ہے تیمور لنگ کو کون ہے آئے مول میروم بچہ یہ بہت گہری باتیں ہیں یہ تیمور لنگ ایک رومی نام کا مولوی تھا اور وہ اپنے ترم کرم پہ بہت لگیا ہوا تھا قرآن کے طب بھی انہی رکھتا تھا ایک دن وہ ایک طلاب کے کنارے بیٹھا پوست کے دھر رہے اتنی اچھی ساری قرآن پران بائبل ہوگا رہا ساری کٹھی کر کر اور ساتھ بیٹھا بیٹھا انمت ایک وٹن لگ رہا بڑیا سندر کپڑا بچھا کر پرماتمہ ایک جندہ روح میں آئے وہ رومی مولوی بولیا تو نہیں سمجھے گا یہ کیا ہے پرماتمہ نے ٹھاک ہے وہ ساری کتاب اس طلاب میں گیر دی وہ لگیا کوسر اور ترہ ناس کر دیا اور تیرا بیڑا گر کوئی ہے پاپ پیتنے کے کر دیا میرے سارے ساسدر گلا دیئے پرماتمہ اس میں کود گیا اور وہ سارے کارڈ گئے وہیں رکھ دیئے اور رومی بھی دیکھا کہ پانی بھی نہ لگ رہا گلہ تا دور کہ پانی کی چھیٹ بھی رینوں کی نہیں دور دمری اوٹرے گی پھر وہ رومی مولوی بولا ہے کہ یہ کیا ہے یہ تو نہیں جانتا کیا ہے انہوں نے کہا پرماتمہ چل پڑے تو وہی پھر یہ تیم بغلنگ بڑیا پھر کافی بات تو ہٹ کی بات میں پھر ملے ان کو سمجھا اس نے سارا وہ مولوی پناہ چھوڑ دیا تھا پھر اس کا بیٹا بھی دسمن سارے دسمن ہوگے ہوگے تو ہوگے میں نے کہا اللہ مل گئے خدا سلی پھر وہ سادنہ کی تھی یہ تیم بھر لنگ وہ آیا پھر وہ علم بھی کہتا پھر کبھی سنائیں گے گریب پچھلاتا کارے گیا اوترا حکم حجوم تیمور لنگ کہو کون ہے یہ آئے مولوی روم گریب گڑھا اٹکیا کیچے میں اوپر بیٹھے تیمور بولنہارا رام ہے دوری آپ دھرم بچوں یہ کتی اتنی گجب کی بہنی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ داس کا جنم کسان کے گھر ہے اور یہ ہم نے خوب باتیں سوڑ رکھی ہیں وہ پرانی یہ اس مجدوانی میں سبد ہے جیسے دوری دوری اس نے کہا اگر دے تو جبردس بڑیا بیر اور کتی نو طاقتور گاڑی نو کھینچ لے جا دوسرہ جوڑی تے اس سن کتی کٹ دے جا کی چڑنا کے بھی تو یہاں اس کا ادھان دے کے سمجھا ہے گریب گاڑڈا اٹکیا کی چڑ میں اوپر بیٹھے تیمور یعنی وہ کتی نردھنڈ ہو گئے تھے اور ان کا اس میں گاڑی دھشری تھی سنسار وڑی اور بہت دکھی تھے روٹی بوکھے بھی مرے تھے اب سنیوں بچوں ایک وڑی کو سمجھانے کے لیے کتنا کچھ پر مان جنا پلائے گا گریب گاڑڈا اٹکیا کی چڑ میں اوپر بیٹھے تیمور بے لنہارا رام ہے دھوری آپ دھرم کہتے ہیں ان کا جیون کی گاڑی کچھڑ میں اڑی کھڑی تھی اور اس پہ تیمور بیٹھا تھا یعنی اتنا گریب مردن تھا آپ کہتے ہیں وہاں ہوا ایک روٹی وہ دھوری بیعت بن گیا دھوری بے لنہارا رام ہے کام تا سارے بھگوان کرے ہیں پر کارن بناتا ہے وہ دھوری آپ دھرم وہ دھوری یعنی وہ طاقتور بیل بنیوں کہا ہم نہ پتا ہے نا کیونکہ ہم کسان کھتی کھتی کھتے ہیں مارے ماتا پیتا چاچیتا ہو نو گا بے لگے تک کس ہوتا دھوری ہے کیا ہے مزوری دے نو کھتی کھنچ لے جا گشیٹ لے جا اوٹا نہیں اٹھتا تو اس کی داریدر والی کی چڑتا ہے اس دھوری بڑھنکے اس کو اوپر اٹھا گیا را جا بڑھا جیا بچوں یہ بانی نو سمجھن جماؤں گی ہی نکھوک کر سمجھا بچے سوب اپڑی بڑھا گریو گاڑڈا اٹھکیا کی چڑ میں اوپر بیٹھے تمورم او تمورم بیٹھے اوپر تمورم بیلن ہارا رام ہے دھوری آپ دھرم بچوں کس کس پر کارشے سندگریب داستی نے ہماریہ دیریٹ آئی ہے دھن ہے ان کی بات پتہ جن سے جنب جب تک سورت چاند رہے گا گریب داست تیرا نام رہے مانو کہ اوپر اتنا گزم کا اپکار کر گئے اور داست کو ٹیچر بنا دیا لیکسٹر بنا دیا اب آپ کی گھنٹی لے رہا ہوں سنڈو جانتے اور بچوں سنتے رہو گے تو آپ نے پہلی کسہ سے لے کر بی ایم اے کری لیکسٹر سنکا ہی آپ یہ دوان بڑے ہو اس میں بھی ایسے بن جاؤ گی کتی پرواہ نہیں رہے گی پھر آپ نے ایک رام دکھے گا ایک رام پال دکھے گا اور پھر ست لوگ دکھے گا تیشری آئیٹم نہیں رہے گی ٹھیک ہے سب مرہنا ہے پریوار بھی ہے رشتے داری بھی پریات کر رہے گی کیونکہ آپ سنسار میں پریوار مرہے دو سکس آپ رابط کر لیو ہے تو آپ کے گاٹھ میں دری ہے ساری آپ کے پاس ہے اسی سے انجینئر بنو گے اسی سے ڈاکٹر بنو گے اسی سے دو پریوارٹی ملے گی تو اسی پرکار یہ وقتی یہ گیان سنتے رہو گے اس سے بہت بہت سائے گی موکش ہوگا یہاں بھی سکھی ہو گریب دھرم تو دھسکے نہیں دھسکے تینوں لو کے خیر آئے تمہیں خیر ہے کی جے اتبو کے دھرم بنا ایسا نرہ جیسے بن جانا رے بین دینہ پاوے نہیں سنہا بھیا گمارے کہتے جو دان نہیں کرتا وہی سا ہے جیسے بانج اس تری ہوتی ہے یعنی پھر اس کو کچھ نہیں ملت ہے شرپ ٹک لیا اور بینہ دیئے پاوے نہیں پھر کتہ بڑے نکبہ سادو سنت چھے نہیں کرین ان کی ساٹے کتھ کا بیٹھا کمر میں ہو گیا بارا باٹے اوہ کنجوس دھرم نہیں کرے تھا کتہ بڑن گیا اب جہاں جاوڑے مارے لٹ اور سادو سنت چھے نہیں کیونکہ پہلے اس طرح بیوستہ نہیں تھی جو آج داتا نہ کروائی تھی تو یہاں پر سارے سادو سنت آوے ہیں اور دانس یہاں ست گروہ تو یہاں جو دان کروگے وہ کھانا پینا رہنے کی بیوستہ سرم پہ سارے دھرم آپ کو اس دانسے سب کچھ ہوگا یہ آپ کو خلاب میں نصر ہوگا یہ سادو سنتوں کی شیوہ کا یہ خلاب ملے گا یہ سارے سنت ہیں سارے سادو ہیں برائی چھوڑ کے مالکہ چھڑوں بیٹا بیٹی لگی ہیں سارے سادو ہیں گریب دھرم بنا دھا پہنے ہی یو پرانی پرپن چھے آس پرانی کیوں کرتن دیا ہو تو سن چھو بچوں کہتے ہیں دھرم بنا بات بنا نہیں اس کے دورٹی بی چھی ہے یہاں سارے رستہ چھی ہے لیکن اس سے گا گا جوڑتا ہے پھرہ کوئی ٹو کوئی نہیں دے گا دے رہا کیا ہوتا تجھے ملے گا بوشم پانے کے لئے آپ نے آج بان کرنکتے گا پھر گروہ بن مالا فیرتے گروہ بن دے دان کہ دے تو کس نے دے پہلے گروہ تھانے کو ڈنگ کھانی تھا جیسے دان کریا اساں ملتا رہے کبھی پسو بن کے کھا دیا کبھی سڑک میں کھا دیا کبھی سڑک میں کھا دیا اس میں سارے سکھ دے گا اور بوکس بھی دے گا پرم پتا گریب درم کیا بلی رائے نے ٹھانی سومی یگ تاباون اوتار تھر لیے سمو چے ٹھگ بلی راجہ نے سومی یگ کری تھی وہاں بھگوان آئے گریب کم پے سڑک سمول سب ایسی یگ آرم بے آسن سروپتی اندر کے ڈگے پان اپا نم سم بے گریب ہون کیے ہری ہے تیسے جب تب سیم سا دے بلی کے باون آئیاں دیکھا اگم اگا دے کہتے ہیں بلی نے درم کیا سو یگ کری بھگوان نے آنا پڑیا مضبور ہو گیا وہ آنے کے لیے درم کے کار یہ تو اچھی بات ہے درم کچھ تو کر رہا تھا پر ٹارگیٹ گلت تھا اندر کی پد بھی پاؤں اور اندر کی پد بھی پاؤں پھر آپ نے کہا یوں گیان تیب ہوگا تو تو گیان سے پھر نوٹڑیٹ ہوگے ساری سب اگوان بھی آگیا دان بھی لے لیا پھر تو بھی ساری ماں پہ دی کے مکتی ہوگی یہ سامانے سا دان کرتے رہی ہو اور پورے گروہ کے مادم سے آپ کا دان ہو رہا ہے گریب ایک یگ ہے دھرم کی دو جی یگ ہے دھانے تیجی یگ ہے ہون کی چوتھی یگ پر نامے بتا دیا یہ چار یگ ہوتی ہیں اور پانچ بھی ہے گیان کی گریب چار بید کا مولے سونے سوسم بید سنگیت بلینے چاروں کری باون اترے پریت گریب بچنیے آسندگے سنگہ سنسورپتی ایسی یگ جگدیس کی تاہی نم پانیوں ست گریب بان کیے دے ہی ملے نرسر اونک نربانے بھوک باکلا دیت ہی چکوے بھے نیسان دیت سے آپ کو بتائیں پر تول بکس پڑ گیا تھا کال بہت زیادہ شیٹ تھا اس کے پاس چڑے بہت چڑے پروک رکھے تھے بیچ کے پیسے کماؤں گا دنیا مرنلا گیا اس کا سمجھ باگی پیسے دپاڑ جائیں گے نمیانا بچے کس کا کریں گے یہ گڑیں گے تو اس نے باکلی بڑوا بڑوا کر وہ باکلی چڑے کی وہ باڑکے پانی میں بلوار نکال لیتے ہیں نمک ڈالکے وہ باٹنے شروع کر دیا ایک بگٹا بھرکا دونوں آتھوں کا ایک آنجلہ جو بھی آگا لائن لالے سارے دن میں ان کو ایک بگٹا دے دیں اور انہیں کھا کر وہ جیون ملتا رہا ان کو مرے نہیں یعنی ایک دن میں ایک آنجلہ چڑے کھا کر اور پانی پی کر ان کا ٹائم پاس ہو گیا کہتے اس درم کے قارن وہ کئی بار چکر ہوتی راجہ بڑی ہے بچوں دیکھو دان حدر ایسے کرنا چاہے یہ پر گروہ نہیں تھا راجہ بڑ گیا چاہے چھ بار ہے لیکن پھر گدابڑ کے وہ ہی کھڑا ہو گئے تو یہ بات سمجھن کی ہے دان بھی کرنا ہے اور اسے اسے دانی بھی ہو چکے ہیں اب داس جو آپ کا بتاؤ گا ڈاکٹر نے اس مارک کا آپ کو بتاؤ یا دعائی اتنی کھانی ہے یا اتنی کھاڑی ہیں اور اس کو ایسے اس کو ایسے تو وہ بہت سامانے ٹھیک سے چلے گا رو کٹ جا اور جنمبر لگا بچوں آتمہ بھر بھر آپ کیسے دیا کری دانتانی سے گھوڑ کنیوں میں اپنی پیاری آتماؤں کو اور کہاں سے ہم رد برسو آ رہے ہیں بچوں کتنی اچھی کس ہوئے تو آپ کی آنکھ کھول دو پہچاندو اپنے گھر کو اور اپنے سچے مالک پرمپیتا کو پرماتمہ آپ کو موکش دے آپ کان دیرات آوے آپ کی لگن لگاوے ست سایب موسیقی 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 موسیقی